اسلام علیکم میں ہوں عددان نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈیزون ہم نے اپنی پریویس ویڈیوز میں ڈسکس کیا کہ وٹ اس شاپی فائی اور اس کے پلانز کیا ہیں آج ہم دیکھیں گے فردر نیکس ٹیپ پہ جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ شاپی فائی کے اندر ہم اپنی پروڈکٹس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں شاپی فائی کے اندر پروڈکٹس کو ہم دو طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں ایک تو ہے کہ ہم یہاں پہ ایڈ پروڈکٹس کو کریں دوسری اس کی جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی تھرڈ پارٹی سے تھرڈ پلیٹ فارم سے اس کو کنیک کر کے ہم وہاں سے اپنی پروڈکٹ جو وہ ایمپورٹ کر لیں بیسٹ وی ہے وہ ہے جی کہ ہم اس کو تھرڈ پارٹی سے کنیک کر کے اور وہاں سے ہم پروڈکٹ جو ایمپورٹ کریں آج ہم سکھیں گے کہ ہم سی جے ڈراب شیپنگ سے کیسے پروڈکٹس کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں اپنی شاپی فائی سٹور کے اندر آئیں سب سے پہلے چلتے ہیں سی جے ڈراب شیپنگ کی طرف یہاں پہ ہم جائیں گے یہ میں نے سی جے ڈراب شیپنگ آلڑی ان کیا ہوا ہے اگر آپ کا ایدھر اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں بہت ایزی ہے تو اس کے لیے میں ایک علیدہ سے ویڈیو بنا دوں گا کہ اس کا اکاؤنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ہم یہاں پہ کہ ہم اپنا سب سے پہلے ہم نے شاپی فائی کو سلیک کیا یہ ہمارا ڈیش بورڈ آ گیا یہاں پہ سب سے پہلے جو کام کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے شاپی فائی سٹور کے ساتھ اٹیش کریں یہ آلڑی ہمارے دو سٹور ہیں یہ ہمارا سٹور ہے ہم نے جب سٹور اتوریزیشن میں گئے وہاں پہ شاپی فائی پہ کلک کیا تو اٹومیٹک وہ یہاں پہ یہ اس نے ہمیں کنیک کر دیا یا دکھا دیا کہ یہ دو آپ کے سٹور ہیں یہ ہمارا سٹور کنیکٹ ہے اس کو ہم اوکے کریں گے تو بارہ سیجے ڈراؤپ شپنگ پہ جائیں گے یہاں پہ جا کے ہم کوئی بھی اپنی پروڈکٹس جو ان کو سرچ کر سکتے ہیں فاردہ سے کپ ڈسکیشن ہم کہتے ہیں جی ٹی شرٹس ہمیں دکھائیں یہ انٹر کیا یہ اس نے دکھا دیا یہ منٹی شرٹس ہیں جی اب سیجے ڈراؤپ شپنگ کے اندر پروڈکٹ کو ایڈ کرنے کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے ایڈ ٹو کیو ہم اس کو ایک سلیک کر لیتے ہیں ایڈ ٹو کیو اس کو کرتے ہیں پھر ہم یہ ایک پروڈکٹ ہے اس کو ایڈ ٹو کیو کرتے ہیں پھر ہم یہ اس ایک پروڈکٹ کو ہم سلیک کرتے ہیں یہ ہم نے تین پروڈکٹس یہاں سے ہم نے اٹھا لی اب اس کے اندر ایک اور بڑی اپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں یہ لسٹ 408 یہ پروڈکٹ 408 408 مرتبہ لسٹ ہوئی ہے یہاں پہ لکھا ہے 453 یہ پروڈکٹ 453 ٹائمز لسٹ ہوئی ہے سیجے ڈراؤپ شپنگ پہ اب اس کا جو فردر ہے تمام آئٹمز ہم نے سلیک کر لی ایڈ ٹو کیو میں کیا تو وہ یہ کیو میں چلے گے یہاں پہ ہماری تینوں پروڈکٹس دکھا دے گا یہ جی ہماری تینوں پروڈکٹس آگئیں ہم یہاں پہ ان کو سلیک کریں گے یہ ہے ان کو پروڈکٹ کو کٹھا بھی سلیک کر سکتے ہیں اب اس کو ہم کریں گے مینوال لسٹنگ جو ہے اس کو اپنے شاپی فائی سٹور کے اندر لے کے جانے کے لیے اس سے پہلے ہم بلک ایڈٹنگ کریں گے اس کی پرائس کو اڈجسٹ کرنے کے لیے ریکمینڈڈ پرائس یہ ہے یور پرائس یہ اس نے ڈالر میں دی ہے جس آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں سی جے پرائس کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فرس کریں آپ کی پرائس یہاں پہ گیارہ ڈالر ہے یہ سی جے ڈراب شپنگ کی پرائس ہے آپ اس کی پرائس کتنی رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم دوبارہ سے بلک ایڈٹنگ میں جائیں گے ہم کہیں گے کہ ملٹیپلائے کریں اس گیارہ کو ٹری ٹائم الیون تھریز آر وہ اتنی ٹائم اس کو ملٹیپلائے کر کے ہماری پرائس اڈجسٹ کر دے گا یہ کنفرم کیا آپ دیکھیں پرائس تھی الیون پوائنٹ فور ایٹ اب ہماری پرائس ہوگی ٹھرٹی فور پوائنٹ فور ڈالر اوکے اب اس کو ان تمام پروڈکس کو ہم نے اپنے سٹور کے اندر کیسے لے کے جانا ہے ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے پروڈکس لیک کی اس کو کیوں میں لے کے گئے اس کے بعد جب وہ کیوں میں آیا ایڈ ٹو کیوں کیا وہ کیوں میں چلیں گی ہم نے کیوں سپیس لیک کیا اس کے بعد ان کی پرائس کو اڈجسٹ کرنے کے لیے ہم بلک ایڈنگ میں گئے وہاں پہ اس کو ملٹیپلائے کیا جتنے ٹائم ہم نے اس کی پرائس رکھنی ہی ہم نے ٹری ٹائم رکھی اور جو ٹری ٹائم رکھی جو سی جے ڈراب شپنگ کی پرائس تھی اس نے ٹری سے ملٹیپلائی کر کے ہمیں بتا دیا کہ آپ کی پرائس ٹھرٹی فور پائنٹ فور ڈالر ہے اب یہ تو ہماری پرائس اڈجسٹ ہوگی اب نیکسٹ ٹیپ ہے کہ آپ اس کو اپنے سٹور میں کیسے لے کے جائیں گے تو اس کے لیے سی جے ڈراب شپنگ یوز کرتا ہے مینول لسٹنگ ہم مینول لسٹنگ پر کلک کریں گے سب سے پہلے وہ پوچھے گا کہ سٹور کون سا آپ کا یہ ہمارا سٹور ہے اس کے بعد پوچھتا ہے پروڈکٹ ٹائپ یہ مست ہے وہ ہم سے پوچھے گا میں نے یہ بنایا ہوا ہے ٹی شرٹس کا پروڈکٹ ٹائپ کا تو آپ کو یہ بنانا پڑے گا میں آپ کے لیے دوبارہ سیکھ بنا دکھوں ایڈ نیو ہم کہتے ہیں کہ جی پروڈکٹ ٹائپ کیا ہے ٹی شرٹس ون کر دیتے ہیں وہ بنا ہوا تھا کنفرم کیا یہاں پہ دوبارہ ٹی شرٹس ون آگیا اب وہ کہہ رہا ہے کلیکشن کلیکشنز مینز کٹیگری کیا ہے میں نے بنائی ہوئی ہے لیکن پھر میں آپ لوگوں کے لیے بنا دیتا ہوں ایڈ نیو ہماری کٹیگری ہے سوری ایڈ نیو ہم لکھتے ہیں مین ویئر ویئرز یہ آگیا اس کو کنفرم کیا یہاں سے مین ویئرز آگیا شاپی فائی میتھڈ کیا ہے جی اب وہ پوچھ رہا ہے سوری شپنگ میتھڈ کیا ہے ہم یہاں پہ فلال یو ایس پی ایس پی ایس رکھ جاتے ہیں جس آپ کو سمجھانے کے لیے آپ ڈیفرنٹ یہاں سے ہم اس کو کنفرم کریں گے اور یہ ہمارا پروسس شروع ہو گیا اب یہ یہاں سے ہم نے جو تین پروڈک سلیک کی ہیں اس کو ہم اپنے شاپی فائی سٹور کے اندر امپورٹ کریں گے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ پروسس کر رہا ہے یہ پروسس کر کے ہمیں ابھی کنفرم کر دے گا یہ ایک ہماری لسٹنگ سکسیڈ ہوگی ہے جی باقی دو ابھی پینڈنگ ہے وہ ان کو پروسس کر رہا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ونس آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو آپ کے لیے چیزوں کو اپنے سٹور کے اندر امپورٹ کرنا انتہا ہی ہی ہوجائے گا اس ٹیکن ٹائم اور پرابلم ہم اپنے سٹور میں سلتے ہیں جی پروڈیکس میں آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈیکس آگئیں جی ایک دو اور یہاں پہ اس نے دو کو سکسیڈ کر دیا ایک ہماری پروڈیکٹ رہ گئی ہے یہ ہماری تینوں پروڈیکٹ آگئیں جی یہ ایک چھوٹا سا کام تھا جو آج ہم نے سیکھا ہے اگر میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کے لیے ریویو کر دیتا ہوں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے سی جے ڈروپ شیپنگ پہ جانا ہے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے کوئی ٹاپ نہیں ہے سیمپل سا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی پروڈیکٹس وہاں پہ سرچ کرنی ہے پروڈیکٹس سرچ کر کے ان کو ہم نے ایڈ ٹو ایڈ ٹو کیو میں جب لے کے آئیں گے تمام پروڈیکٹ ہماری سلیکٹ کی ہوں گی وہ کیو میں چلی جائیں گی ہم جب کیو پہ جائیں گے تو وہاں پہ بلک ایڈٹنگ کریں گے ان کو پرائس دینے کے لیے جب ہم بلک ایڈٹنگ دیں گے اس کے بعد پرائس سیٹ ہو جائے گی پرائس سیٹ ہونے کے بعد اس کو اپنے سٹور میں امپورٹ کرنا ہے اس کے لیے سی جے ڈروپ شپنگ کی ٹرم ہے مینول لسٹنگ اس کو کلک کریں گے ان تمام کو سلیکٹ کر کے کنفرم کریں گے تمام پروڈیکٹ ہمارے سٹور میں آ جائیں گی یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور اچھی طرح سمجھ بھی آگئی ہوگی شاپی فائی سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور پوچھے گا میں پرسنلی آپ کے ہر کوئیسٹن کا انسر دوں گا آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم